دوستو ڈراما سیرل جو تو چاہے کہ آنے والے قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مالخات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام باد برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے بعدوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے بعدوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے بعدوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستے یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تُو چاہے گے آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ تُوڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستہ یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مالخات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام باد برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے بعدوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے گے آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستے یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسے سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیرل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پروموں میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام باد برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کے ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے گے آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیرل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پروموں میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام باد برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کے ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے گے آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیرل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پروموں میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام باد برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مالخات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے بعدوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے گے آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مالخات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے بعدوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے گے آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مال خات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کی ایک ہی نہیں سنتی دوستو یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو ڈراما سیریل جو تو چاہے کہ آنے والی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ برخان ایک بڑا پلین بنا رہا ہے جس طرح آپ نے پرومو میں دیکھا کہ یہ آدمی برخان کو کول کرتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوینچر کرنا ہے رات کو تو اس کے جواب میں برخان کہتا ہے کہ ہاں یہ توڑی لیکن مشکل ہے اس کے جواب میں وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آج رات اتنا بڑا مالخات لگنے والا ہے سارا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر آیاشی کری گا یہ تمام بات برخان کے دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد سے راضی ہو جاتا ہے اور نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی تو اس کی ماں کافی غصہ ہوتے ہیں اس کے باتوں پر آگے آپ دیکھیں گے خاشر مشل پر کافی چلاتے ہیں خاشر کہتا ہے کہ یہ کیا پاگلپن ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا اس کے جواب میں مشل کہتی ہے کہ نہیں جینا چاہتی ہوں میں اور خاشر انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ خاشر کے ایک ہی نہیں سنتی دوستہ یہ تمام سین آپ آنے والی قسمیں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لیک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ